چینی بہران کے ذمہ داروں کو کٹہرے ملانے کمیشن وزیر آزم عمران خان نے آج اہم اجلاس طلب کر لیا اجلاس میں شگر انکوائری کمیشن اور عالی حکومتی احدیدار شریک ہوں گے انکوائری ریپورٹ میں ذمہ دار قرار دیے گئے لوگوں کے خلاف کاروائی کا فیصلہ ہوگا معاون خصوصی شہزاد اکبر پریس کانفرنس میں تفصیلات بتائیں گے عمران خان سمارٹ لوگ ڈاؤن اشرافیہ کا لوگ ڈاؤن اور کرفیو کی بحث سے باہر آئیں ہر روز سو لوگ کرونا سے مر رہے ہیں آپ اپنی نا اہلی نالائکی اور چوری کا ملبہ کرونا پر نہیں ڈال سکتے مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم ورنزیب کی سخت انقید کہا اپنی کنفیوجن چھپانے کے لیے لوگ ڈاؤن سے متعلق طبقاتی تفریخ خطناک ثابت ہوگی ٹائگر فورس کے بھتہ فورس بن جانے کی شکایات آ رہی ہیں سندھ حکومت کی وفا کو سٹیل مل چلانے کی پیشکش سبائی وزیر سعید غنی کہتے ہیں ہم کسی ملازم کو نہیں نکالیں گے لائیبیلٹیز وفا کی حکومت لے لے اور سٹیل مل ہمیں دے دے دو سو ارب کا خسارہ دے کر تو سٹیل مل کوئی نہیں لے گا ظاہر ہے سارا خسارہ حکومت لے گی اور معاملات کلیر کر کے دے گی پانچ برسوں میں بہتر ارب روپے تنخواہ کی مدد میں دیے گئے بہانہ بنا کر ساڑھے نو ہزار ملازمین کو نکالنے کا فیصلہ کیا گیا اور کراچی میں گرمی اور حبس کے مارے سبر کریں بارش برسانے والا سسٹم ابھی نہیں آیا محکمہ موسمیات نے بری خبر سنا دی جس کے مطابق گرمی کی کیفیت مزید چار روز تک جالی رہے گی سمندری ہوائیں بھی چار روز بعد چلنا شروع ہوں گی موسیقی